مالا میری توبہ 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 ایک حرز کروں اماب یہ کمپنی سے بات چلی ہے دعا کریں کہ ان کے کھانے کا کانٹریکٹ مل رہے تو ہماری لئے بہت اچھا ہو جائے گا بیٹا میں تو راب دن یہی دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمارے رسک میں بگ کر ڈالے ہیں دیکھو کون آیا ہے اب چھے میں دیکھو بیٹا بیٹا مجھے چاوال دے دو میں چاوال چنوں اس بار چاوال بہت گندے آئے ہیں ٹائم لگتا ہے چننے میں اسلام علیکم خالہ خالہ یا اللہ بڑی لمبی عمر ہے خالہ آپ کی آج ہی یاد کر رہی تھی آپ کو سوچ رہی تھی فون کروں اپنی خالہ کو اور آپ آگے کیا بتاؤں کسم لے لو اے اللہ کو حساب دینا ملنے کے بعد اے نگوں کو پتا چل جاتا ہے کس کو کب کہاں کیا ضرورت ہے بس تم نے سوچا اور میں پہنچ گئی سچ کھالا اے بیٹا ارے اپنی نگوں خالہ کو ایک کپ چاہے تو بنا دیں شامش میرا بس چاو شامش سائکہ یہ بتا یہ جوان پچی گھر میں ہے رشتے بشتے کا نہیں سوچا تھی اس کی پکر کر رشتے کی خالہ کیوں نہیں سارا کی شادی کی عمر ہو گئی ہے اگر آپ کی نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو ریس بتائیے گا اے کیوں نہیں اے کیوں نہیں لاؤں گے رشتہ اے ضرور لے کر آؤں گی جیسا تُو چاہے گی نا بلکل ویسا ہی رشتہ لے کر آؤں گی اے میرا تو کام ہی لوگوں کے خدمت کر رہا ہے ہاں ویسے بھی بھائی اے مننے کے بعد اللہ کو مو دکھانا ہے حساب دینا ہے اے یہ تو میرا گھر ہے ہاں اور یہ میری بچیوں جیسی ہے تو دیکھنا ایسا رشتہ آئے گا کہ تُو یہ اے یہ یہ جھولیاں اٹھا اٹھا کے نا لگو خالہ کو دعائیں دے گی قسم اٹھا لیں بس خالہ یہ فرض ادا ہو جائے پھر میں اور زین عمرہ کرنے جائیں گے اے کیوں نہیں انشاءاللہ ہوئے گا تُو دیکھنا بڑے اچھو سے ہوگا اے بتا بہن کی نوکری وفری نہیں لگی کیا نہیں خالہ ایم بی اے کی آوائب ہر روز اپلائی کرتا ہے کہیں بھی نوکری نہیں ہو رہی اے اے یہ کالا جادو اور یہ کالا جادو کا اثر ہے قسم سے اسی کی وجہ سے قسمت پہ اور دھر پہ تالے پڑ جاتے ہیں دیکھنا فکر مت کر سب اتار کرا دوں گے ہم تو پریشان مت ہو بس یہ کالا جادو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا رشتہ بھی آ جائے گا اس کی نوکری بھی ہو جائے گا اے نگو خالہ ہے نا نوکریوں بھی لگواتی ہو آپ کی چاہر اے پین کھا لو پیلوں گے نوکریوں کائے کو لگو ہوں گی نوکری بھی لگو ہوں گی نوکری بھی لگو ہوں گی نوکری بھی لگو ہوں گی ایسا عمل کرا ہوں گی تُو دیکھی ہو جرہا رشتے اور نوکریوں پس ہم خدا کی دروازے پر چل کے آئیں گے پس ہم لے لے تو اے دیکھ یہ کالیفٹن ہے نا اپنا یہاں ایک بابا بیٹھتا ہے ایسا چلا کٹتے ہیں ہاں چہزا تو لے تو پیٹے ساب ٹھیک ہو جائے گا سچ خالہ اے لوگوں کیا جھوڑ بولتی ہے کسم خدا کی آئے مننے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہے کیونکہ کرنا کر اس کا رشتہ بھی آ جائے گا نوکری بھی چل کر آئے گا اچھا یہ تو بتا تیاری ویاری کر کے رکھی ہے کہ نہیں تیاری؟ تیاری کیسی خالہ؟ ہلو تیاری کیسی؟ یہاں بچی پیدا ہوتی ہے ماں ماں جائز تیار کرنا شروع کر دیتی ہے میرا مطلب ہے کپڑا لگتا کوئی زیور شیور کچھ بنایا ہے کہ نہیں؟ خالہ ایک بیوہ کا گھر ہے میں نے تو بڑی مشکل سے بچے پڑھا ہیں میرے لئے اتنا ہی کافی ہے اتنے پیسے کہاں بچتے کہ میں جمع کر دی اور بیٹی کا جہیز بنا پاتے ہیں لے دے کے تھوڑا سا زیور ہے جو چھپا کے رکھا بایا بس وہی ہے میرے پاس اچھا ایسا کر میرے پاس لاکھ لاکھ کی دو کمیٹیاں ڈال دیں دس ہزار روپے مہینہ دینا ہوگا اور اسی کے دوران تیری بیٹی کا رشتہ بھی آ جائے گا لگے ہاتھ شادی کر دیں بھائی پیری کمیٹی دے دوں گی تجھے میں چل تیرا پیسہ تیری کام آ جائے گا آئی خالاں کتنی اچھی ہوا قسم سے اس وقت تو ایسے لگ رہا ہے جیسے پریشتہ ہوں آپ میرے لی ہے آئی کیا بتاؤں قسم لے لے آئے مرنے کے بعد اللہ کو حساب دے آئی میں تو دلی ایسا ہے دوسروں کے کام آنا لوگوں کی خدمت کرنا آئی چیترگی میں اور رکھا کیا ہے کچھ نہیں بات تو پریشانگی تو دیکھ ایسا میں جاؤں گی کہ وہ عمل کرانے کے لیے چاہنا ہے ہاں میں نہیں بلکہ ایسا کہ تو میرے ساتھ چاہاں نہیں خالا میں نہیں جا سکوں گی وہ کھانے کا آرڈر ٹائم پر دینا ہوتا ہے یہ تو بچے ہیں تو مجھے خیال رکھنا پڑتا ہے اچھا ایسا لادے پھر پانچ ہزار دے دے میں گھر آکے آجا ہوں گی ملتا دے دے پانچ ہزار پانچ ہزار تو اس وقت میرے پاس نہیں ہیں خالا تو کتنے ہیں زیادہ ہوگا خالا تو کوئی تین ایک ہزار ہوں گے لالا دے 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 ہاں دو کا ایسا باد میں کرنوں گی لہا اچھا میں ابھی لے کی آئی اے بڑاف ہوگی اے بیٹا بیٹا بینا رہے ہیں اندوسی چاہی بنا رہے ہیں اے بیٹا بیٹا بہت ہوگی اے بھڈا بیٹا 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 طبی بے سر سوا کرے ہیں خلاب بہت اچھی ہوں اے کیا بتاؤں ملنے کے بعد اللہ کو حساب دینا بھائی بس فکر مت کر سب پچھا اے انشاءاللہ اے چل لیوں بس میں اے بٹا چاہ رہنے دے بس بہت دیر ہوگی اب جاؤں گی نا اے بس بھی پکڑے خلا چاہ پی کے جاتی نا رہے نہیں بس چھوڑ جانے دے یا اللہ چلو بھائی بسم اللہ سلا لیکم خدا حافظ خلا خدا حافظ امہ چاہی زورتی انہیں تینہ زارہ پر دینے کی اے بیٹا بہت نیک خاتون ہے دیکھ نہیں رہا تھا کتنی فگرمند ہو رہی تھی ہمارے لیے ابھی تم بچے ہو ان باتوں کو نہیں سمجھو بس اللہ سب کچھ اچھا اچھا کر رہے اے باہو مارکیٹ والوں کو بھی پتہ چلے کہ اینی آئیا ٹک کر دینے مرے بھائی کس کا دل نہیں کرتا کہ اس کا کاروبار بڑا بڑے بڑے دو کمرے ہو اس میں میرا پارلر ہو تھنڈا تھار ہو پانچ چھے لڑکیاں رکھوں لیکن پیسے نہ ہو تو یہ سب کیسے ہوگا میں تھہری ایک پرائیوٹ ملازم کی بیوی ہاں سے لاؤں گی اتنا پیسہ جو پیسہ آتا ہے وہ بچے کی فیس میں نکل جاتا ہے ابھی تو ایک بچہ ہے دو تین ہوتے تو ہم تو فاکو کی نعبت تک آ گئے تھے ہاں چھل نا اداس نہیں ہوں بتا ہے اللہ جب کوئی مشکل دیتا ہے نا تو آسانی پہلے سے نکال دیتا ہے اس کے لئے تو ایک کام کر نگو خالہ کے بس کمیٹی ڈال لے نا کون نگو خالہ میری خالہ ہے پچھلی گلی میں رہتی ہے بہل کس دنیا میں ہے تو ساری دنیا جانتی میری خالہ کو بس تجھے ہی نہیں پتا تو کیا کمیٹیاں ڈالتی ہیں وہ اور نہیں تو کیا کمیٹیاں ہی تو ڈالتی ہیں تو ایک کام کر ان کو چھوٹی موٹی رقم ہر میں ہی نے دیتی رہنا میں تیری سے فارش کر کے پہلی یا دوسری کمیٹی نکل با دوں گی اس کے بعد تو اپنا بڑا سا پالر کھول لے نا ہائے میرا یہ تو بڑا اچھا ہو جائے گاں یہ ماتسن یہ بڑا کبزورت ہے اسلی ہیں کیا اور کیا میرے خامن نینا مجھے موہ دکھائی پہ دیئے تھے اپنی جان سے بھی زادہ عزیز ہے اس لیے ہر بک پہنے رہتی ہوں میں ہاں بہا اچھے ہیں یہ میرا کام کروا دے نا میرا جلدی بس تو سمجھ تُو نے میرا کو کہہ دیا تیرا کام ہو گیا ہاں صحیح اور کچھ کروائے گی نہیں چھوڑ بارت صحیح کر دوں بہا تھوڑا جلدی کر دو دیر ہو رہی ہے پتہ رہاستے میں کتنا ٹرافک ہوگا بہت دور جانا ہے بس پیٹا ہو گیا بس وہ آخری ہیں جو فرائی کریں بیٹا جلدی کرو نا تم بھی بہت ڈھلا کام کرتی ہو کب سے کیا رہی تھی فرائی کر لو کر لو دیکھو اوپر نچے نہیں رکھنا جی یہ صحیح اللہ علیکم اللہ علیکم السلام خالا اے کچھم کتھا کی مر کی اللہ پہ صاحب دینا اے یوں جا رہی تھی الٹے پاؤں واپس پلٹیوں اے ایسی سوندی خوشبو آئی رہی ایسی سوندی خوشبو کیا بن رہا ہے خالا کبابوں کا آرڈر تھا نا آج با بن رہے ہیں اے اچھا کہا تو صحیح دے سکتا خالا یہ میں آرڈر پورا کرلوں آپ وہ فرائی کر کے دیتے ہو اے ٹھیک ہے ایک سے کیا ہو جائے گا بہت مچہ کہ قسم خدا کہ مر کے اللہ کو حساب دینے نگو نے اپنی زندگی میں اس سے اچھے کباب کبھی نہیں کھائے مزا آگیا بھئی مزا آگیا بھئی اممہ خالا کی کول آرہی ہے بیٹے سپیکر آن کر کے دے دو مجھے ہی در میں لگا تھا یہ لگا دکھا اسلام علیکم کیسی ہو سائکہ اور سارا کا کئی رشتہ دیک کیا کہ نہیں دو مہینے رہ گئے عمرے کی دیت میں فیزا تو ہم لوگ بھیج ہی دیں گے تو بتاؤ تمہاری تیاری کیسی چل رہی ہے ہاں آپا تیاری تو پوری ہے بس ٹکٹ کے پیسے جمع کر رہی ہوں دعا کریں جلدی سے زارا کا اچھی جگہ رشتہ ہو جائے اس کی شادی کر کے پھر میں اور زین ٹکٹ پکڑیں گے اور عمرہ کرنے چلے جائیں گے سائکہ تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ ٹکٹ کے پیسے مجھ سے لے لو آپا آپ تو جانتی ہیں میری شروع سے نیت ہے کہ میں خدا کے گھر حاضری دینے جاؤں گی تو اپنی کمائی سے جاؤں گی انشاءاللہ اللہ میری یہ خواہش بھی پوری کرے گا دیکھتے جائیں آپ چلو جیسی تمہاری مرسی برحال پیسوں کی ضرورت ہونا تو مجھے ضرور بتانا ٹھیک ہے اب خالہ مجھے دیر ہو رہی ہے دور جانا ہے میں رات میں آپ کی بات کراتا ہوں امی سے ٹھیک ہے اللہ حافظ میں چندہ کس طرح کو جا رہا دوں میں کلشن لے راستے میں تو میرا گھر پڑتا ہے مجھے چھوڑتا جائیے مجھے چلشاہ بچ میرا بچہ میں راستے میں چھوڑتا ہوں اممہ مجھے پہلی بہت دیر ہو رہی ہے میں اور لیٹ ہو جاؤں گا مہا بٹا راستے میں گھر پڑتا نا خالہ کیا رہی ہے تو چھوڑتا جا اے سائے گا دو کباب دے تو مجھے رات میں جا کے کھانا بناوں گی یہ کہاں کے سو جاؤں گی میں غریب ایک منٹ ایک منٹ یہ میں پیک کر کے دے رہی ہوں راستے میں کھاتی جانا جاں آجا دیا دیا آجا آجا خالہ مروڑی فسالی ہے میں نے وہ اینی ہے پشلی گلی میں کمیٹی ڈالنے کو تیار ہوگی اب تم نا آجا جال پھیکنا کہ وہ کمیٹی ڈالنے کو تیار ہو جا اور میرا کٹ پیلے نکال دینا خالہ بتا رہی ہوں تو میں صاف سی بات بھئی لاکھ دو لاکھ کی کمیٹی آرام سے ڈالے گی آجی دی رہ خوش رہا ہے ہمم قسم خدا کی مرگ اللہ کو حساب دینا آجا تو ہی میرا نام راستر کرنے والی یہ بات رہے کہاں جا رہی ہے اے خالہ تمہارا ہونے والا دماد ہے نا سابر رکچے مالا پکچر دکھانے لے کے جا رہا ہے مجھے پات سنو شورنی میں جانا بھی رات کو دیر ہو جائے گی چرچر نہیں کرنا سابردستی میں اے ہی تا برا مو بنانے کی ضرورت نہیں ہے چلنا ہے تو چلو ساتھ توبا استخبار توبا توبا اے میں سینما جاؤں گی کیا اے سوڑ جانا فلم دیکھے بہار آ رہی ہوں گی کسی نے مجھے دیکھ لیا تو میرے کردار پر کسی انگلیاں اٹھنے والی ہے توبا توبا اے تو جا مجھے نہیں جانا مجھے پڑھنی ہے مجھے صاف دے دو سارا مو پچھا کر دیا تم نے چلو میں جا رہی ہوں دروازہ بند کر لینا اے باہ اے ماشااللہ ماشااللہ اے کتنی بڑی جگہ ہے اے ایسا کر اے یہ جو بیچ کی دیوار ہے نا اس کو تو دو گروہ دے ہم اے یہ دو کمروں کو ایک کر دے اے بنا شاندار سا بیچی پارلر مائرہ بھی یہی کہتی ہے کہ پارلر بڑا ہونا چاہیے اب میں تو سوچتی ہوں ایک ایسی لگا لوں ہاں کسٹمر آئے تو کم سے کم سکون سے تو بیٹے نا لو بھلا جھوٹ بولوں تو میری زبان جل جائے خالہ کیا غلط کہا کتنا ہونا رہ بھائی اس کے ہاتھ میں بس کمی ہے نا تو ایک بڑے سے بیوٹی پارلر کی جس کے اندر بڑا سا اے سی لگا ہو تھنڈے تھار محول میں سوچ ذرا کتنے کسٹمر آکے بیٹھیں گے اے خالہ مجھے تو ابھی سے ہوا آ رہی ہے اس دیوار پہ نا بڑا والا اے سی لگوائیں گے تو فکر اے کیوں اے تیری نکو خالہ مری نہیں ہے زندہ ہے مر کے قسم خدا کی اللہ کو حساب دینا ہے اے دو دو اے اس ہی لگوا کے دوں گی اے ایک ٹھیکے دار ہے میرا جاننے والا اے بہت کم پیسوں میں کر دے گا اور تو دیکھنا ایسا بڑے گا شاہندار سا بیٹی پارلر اے لوگ اش اش کر اٹھیں گے بس کالہ پیسے جیب میں ہو تو کس کا دل نہیں کرتا کہ اس کا بھی کاروبار چمکے اے چمکے گا چمکے گا تیرا کاروبار بھی چمکے گا اور تیری قسمت کا ستارہ بھی چمکے گا اے جس کے ہاتھ میں اتنے اچھے کنگن ہو اے اس کے قسمت کا ستارے کو چمکنا سے کوئی نہیں روک سکتا ہاں میں تو کہتی ہوں کہ یہ کنگن نا بیش دے ساڑے تین لاکھ تو آرام سمجھ جائیں گے کیسی باتیں کر رہی ہو کالہ کہ میرے شوہر نے مجھے مو دکھائی میں دیئے تھے گر سے نکال دے گا مجھے میں نے ہی بیش دیوں کہ کنگن مانگن نا آرے بھے دیکھ توڑی بہت قربانی تو دینی پڑتی ہے نا کہ نہیں اچھا ایسا کر کے گر بھی رکھوا دیتی ہوں یہ کنگن ہاں دو دھائی لاکھ روپے وہاں سے مل جائیں گے کیوں میرے ساتھ ڈالے تو دو کمیٹیاں اور دھو لاکھ وہاں سے آ جائیں گے کل میرا کے ہو گئے تقریبا کوئی چھ ساڑے چھ لاکھ روپے اس میں تو ایسا شاندار بیٹی پالر بنے گا کہ لوگ اش اش کر اٹھیں گے اور رہا تک تیرے شوہر کی بات ہے اور کہہ دے نا اسے پالش کرانے کو دی ہے پھر ایک مہینے بعد تو واپس مل جائیں گے میں لاکھے دوں گی نا میری زبان ہے نکو کی زبان ہے ختم کو دا کے مر کے اللہ کو حساب دینا ہے جوٹ نہیں بول رہی خالا بات سنو باہرنا میری تصویر لگے گی تلہن بن کے بڑی والی کبھی تم بولو میں نے کھلوایا تو میں لگواؤں گی اے میں کیوں لگواؤں گی اے لگوالی جو لگوالی جو تیری تصویر لگے گی ہے اے دیکھنا اے اینی اے کتے اچھی ہیں اے اس کے بال تو دیکھ جو نا یہ دیکھ سرا یہ کنگریالے سے بال ہے اس کی تصویر لگے گی بھائی اے اپنا آپ کو مکید بھی مل جاتا ہے آرام سے اے چھوٹے چھوٹے نہیں اے باہ اے باہ اے اللہ اے میرے مولا یہاں یہاں ہاں دی رات کو آگئی ہے انہارام کر کے رکھتی اس نے میری یا اللہ اے آری فون اے فانا کھول بھی دو آری فون واہ اے ملوس یہ وقت ہے تیرا آنے کا اے اے خاندہ 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 ہڈو پیچھے اے اے نہیں مجال ہے جو کبھی تُو نے میرے پاس سنویا ہے بھائی خانا بھر وقت باتیں سناتی ہو باتیں سناتی ہو؟ دیکھ بات سننے پہلے میں گب اتنی دیر ہو جائے کرے نا تو کم بخت گھر آنے کی ضرورتی مر جائے کر وہی پہ حرام کر کے رکھ دی میری نیند اچھا یہ میں ہی کھا لیتا ہوں اے بہ یہ وہ بہ تاریک روڑ والا برگر تپک گئی نا رال خالا سابر نے مجھے کھلایا بہران تمہارا خیال آیا پیک کروا لیا میں نے اچھا وہ اہنی کے گھر سے جو کنگن لائی ہو وہ تو دکھاؤ خبردار جو تُو نے ان کنگنوں کا ذکر تک کرا ہو گا پھالا پہن کے دیکھوں گی میرے ہاتھ میں کیسے لگتے قسم سے چھوٹ بولو تو میری زبان جل جائے پہلے دن سے نظر ہے میری ان پر دیکھ مائرہ جو مال میں کھما کے لاؤں گی نا اس پہ صرف میرا حق ہے وہ میرا رہے گا بھئی حساب حساب ہے ہاں 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 اچھا تو یہ مرگی تمہیں فسا کے کس نے دی تھی تمہاری بھان جی نے اور کنگن کی خبر کس نے دی تھی تمہاری بھان جی نے ہاں تو تجھے ملے گا نا ترہ حساب کائے کو پریشان ہو رہی ہے تو ہاں تو ٹھیک ہے اس حساب سے ایک کنگن تم رک لو اور ایک کنگن مجھے دے دو اچھا ہاں کچھی گولیاں نہیں گیلی بھی ایک مجھے دے دو ایک خود رک لو کل ہٹ نماغ خراب مت کر کھانے دے مجھے بھرگر آرام سے صبح بات کریں گے بس ایسے خالہ کتنا مال بھٹور لیاں ہم نے اچھا جی کچھی گولیاں نہیں کھیلی میں نے ایک بھرگر کھلا کے چھے مہینے کا حساب مانگ لیاں مجھ سے ہاں نہیں خالہ چھے مہینے تو یہاں رہتے ہوئے ہو گئے میں تو کہتی ہوں جو بھٹور نہ تھا بھٹور لیا چلدی سے سمیٹھو دھیترہ بات نکل لو ابھی ٹھہر جا ارے ایک مہینہ آوات رکھ چا دو چار کمیٹیاں کھلنے دے ہم ان کا پیسہ وہ تھوڑا پاس زیور اے مالا مال ہوتے ہی یہ جا اور وہ جا اے مالو یہ چکے ہوتے ہیں اے کیا کروں بھئی کسم خدا کی مر کے اللہ کو حساب دیرہ اسے مو دکھا لے اے میں تو ہوں ہی ایسی سارا پیٹا چائے کا پانی چڑھا دو اسلام علیکم والیکم والسلام آؤ خالا مہاں کیوں کھڑی ہو اے آ رہی ہوں آ رہی ہوں اے دم تو لینے دے بسم اللہ کہاں سے آ رہی ہو یا اللہ یا اللہ اب وہ یہ سبزی ترکاری لینے گھڑتی ہو سوچا کہ باپسی پہ تیرے سے بھی ملتی جاؤ وہ یہ سوچ کے آگئے بہت اچھا کیا ہے آئیے مٹھائی کس خوشی میں آئی ہے خالا وہ زین ہے نا اس کو پارٹ ٹائم نوکری میں لے آئی ہے خوشی میں آتے ہوئے مٹھائی لے آیا یہ لو کھاؤ اے باہ ما شا اللہ ما شا اللہ میں نے کہتی تھی کہ نکو کاوار کبھی خالی نہیں جاتا ہے دیکھ کیسا عمل کٹوایا میں نے کہ کیسے جھٹ پر نوکری ہو گئی ہے خالا یہ تو آپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے بس بس بسے ایک بات بتاؤں عمل تھا بڑا سخت پانچ ہزار کا نہیں تھا دس ہزار کا تھا وہ تو عالم بابا نے کرم کر دیا جو پانچ ہزار میں کام کر کے دے دیا اچھ آپ چھوڑ اے خوش خبری تو تم نے دیا ہے اب اے خوش خبری میرے پاس ہے ہاں ہاں اے خوش خیل ہزار ہاں کھاں گئی ہاں میرے پاس بیا ےے دیکھ یہاں یہ دے ہاں دیکھ زرا دیکھ کے بتا خالہ لڑکا تو اچھا ہے کون ہے بھئی یہی سمجھ لے آج سے تیرا بیٹا ہے اپنا بیٹا کیا مطلب یہ خاندان والے جرمنی سے آئے تھے مجھے کہا کہ بھئی کوئی اچھی سی لڑکی دکھا دو میں نے تو بھی زارہ کی تصویر دکھا دی بڑی پسند آئی لڑکی بھئی بتا لڑکا کلسا لگا دیکھ تو دیکھ رہے میں تو خالہ اچھا لگ رہا ہے اے زارہ اے بیٹا ہی درہ اے ہاں نا جلدی سے یہ لگا اے یہاں رکھ دے یہ دیکھ سرا دیکھ یہ کون ہے سارا اچھا یہ چھوڑ یہ بتا لڑکا کیسا لگا تجھے دیکھنے میں تو اچھا ہے پر ہے کون اے میرے اب جا چل جا لے بھائی تیری لڑکی کو بھی پسند آ گیا ہاں اور کیا چاہیے تجھے خالہ لڑکا اچھا ہے خاندان پر اچھا ہی ہونا چاہیے اے خاندان کی کیوں فکر کر رہی ہے ہاں کو ہے نا خاندان کی گارنٹی دینے کے لیے خسم خدا کی مر کے اللہ کو حساب دینا ہے یہ تو میرا اپنا گھر ہے ہاں ساری باتیں چھوڑ اے بتا جہیز کی کیا تیاریاں ہیں ہاں تیاری کر کے رکھی کے نہیں جہیز خالہ بھوڑا اے میرا مطلب ہے بچی کا جہیز کچھ تو کھرا ہوگا اے کیا کیا تیرے پاس ہاں بتا خالہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا تھوڑا سا زیور ہے اس کی کیا تیاری گر میں آئے وہ ہی تو پوچھ رہی ہوں گھر میں کیا کیا ہے اصل میں میرے پاس چھوٹ چھوٹے دو سونی کے ساتھ ہیں ایک زارہ کے نام کا رکھا ہوا ہے اور ایک زین کے نام کا جو زارہ کے نام کا ہے وہ ہی اسے چڑھا دیں ہم سو تو ہے دیکھ میرے پاس نا یہ تنگھن ہے میں نکلی تھی پالش کرانے کے لیے اب اس بڑھا پہ میں بتاؤ میں نے ان کا کیا کرنا ہے بس حالات ایسے ہیں سوچ رہی نہیں کو بیج پوچھ کے خوزارہ کرنا پڑے گا آپ تو حالہ حالات مطلب سب خیریت ہے نا ایسا کیا ہوگا دیکھ ذرا اے دیکھ تو بس میں سوچ رہی تھی کہ ان کو بیج دوں اے کسی کا بھلا ہو جائے گا اور میری بھی ضرورت پوری ہو جائے گی کہیں اور جانے کی کیا ضرورت ہے تو ہی کیوں نہیں رکھ لیتی ہاں خالہ میں کیسے رکھ لوں میرے پاس اتنے پیسے کہاں پہل دے خالہ بھی بولتی ہے اور پیسے لینے دے ان کی بات بھی کر دیں گا اے خسم خدا کی مر کے اللہ کو مو دکھانا ہے ہاں ویسے کمیٹی کھلے گی نا تیری ہاں دے دیو ہاں خالہ وہ بیسی لیکن اور بھی تو بہت سارے خرچیں ہیں نا چلیں ٹھیک ہے بزار سے حساب لگوالیں گے لیکن پیسے بعد میں دوں گی میں ہاں ہاں تو ایسا کر ابھی اپنے پاس ہی رکھیں اپنے پاس ابھی سے کیسے اے کیوں نہیں رکھ سکتی ہاں بعد میں جا کے کر لیں گے حساب کتاب تو ایسا کر اے زارہ کو بلا نا ہاں ہاں پنا دے اسی کو خالہ آئے خالہ بھی بول رہی ہے اور پھر پوچھ بھی رہی ہے ہاں چل پنا دے خالہ ہاں خالہ ٹائم سے دروازہ کھل دیں آدھا آدھا آرہ دونکو اے آری ہوں آل اے زندی کھونو نا آل اے دھہر دا شب پر پو خدلا ایک میلے آئی آچا ہوا آمل اہ آل اے دونکو آل اے دھہر تو سئی آل اے سنتو سئی اللہ مجھے ان کا مفتہ ہو پرمک کی صلاباتیں سنو ای ای ٹھہر جا ہاں کم بخط بتا مجھے ہاں کیا کر کے آئیے بتا ہوا کیا ہے ای رکسہ ہو لڑ گیا تھا کھلا دیکھ چھوٹ مت بولیو میرے سے سچ سچ بتا دے کیا کر کے آئیے تو بول پولس پیچھے پڑی تھی صابر کو دھرکے لے گئی آئی اللہ آئی کئی ایسا تو نہیں کہ پولیس جھونٹی بھی تجھے یہاں پہنچ جائے بھانجی ہوں تمہاری اسے چکمہ دیا ہے نا میں نے فرشتے میں نہیں جھونٹ پائیں گے حالا اے تو کہتی ہوں اب ہمارا رکنا ٹھیک نہیں ہے جو بٹور نہ تھا بٹور لیا اب نکل لو ہے براباد نکل لو اے ایسے کیسے نکل لو مہینہ ختم ہونے میں دو دن باقی ہیں اے دو چار کمیٹیاں اور تھوڑا سا سیبر یہ بٹور لوں اس کے بار مالا مال ہوں گے اور پھر ججہ اور بججہ اب دیکھنا میں مڑنے کے بعد حساب دے نا نونا کو مو بھی تو دکھانا ہے اے جھوٹ بولوں نا تو آج تو میری زبان جلی اے کون سا مو دکھاؤں گی اللہ کو یہ والا اب مجھے کیوں ڈراری ہو اس وقت تمہارا تو مجھے پتا نہیں میں تو سبہ ہوتے ہی نکل لوگی تو تم کٹھتی رہنا پولیس والوں سے میں جانے نہیں آؤں گی نہ دماد بھی جیل میں اے اے تجھے جانا ہے تو چلی جا اے میری فکر مت کریو آجاؤں گی میں وہ دن کی بات ہے دیکھ ذرا پھر کیا کرتی ہوں میں ہاں موسیقی 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 خالا کوئی خدا کا خواب کرو جب سے تم گئی ہو میرے تو پریشتوں کو بھی خبر نہیں کہ تم کہا ہو آہا تو کیوں پریشان ہو رہی ہے کہ میں نے کہا نا نہیں ہوں ایک تو خالا تم مجھ سے کنگن اور کمیٹی کے پیسے بھی لے گی پھر تم نے مڑ کے چکر بھی نہیں لگایا نہ فون اٹھا دیوں اور نہ وہ تمہارا منوس ٹھے کے دار دمارہ پلٹ کے آیا میں تو تمہیں فون کر کر کے تھا گئی شکر ہے تم نے فون تو اٹھایا اور یہ ماہرہ کے در ہے اس کا بھی فون بند آ رہے ہیں مر گئی ہے کیا اے وہ یہ ہی بتانے کے لیے تو تجھے فون کرنے والی تھی میں بھی میری بچی مر ہی نہیں بج گئی اللہ کو شکر ہے لکچہ اُلٹ گیا تھا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کا اے اللہ رحم کرے کیا ہوا خالا سب خیر تو ہے نا کیا بتاؤں اور کہ اللہ کو حساب دینا ہے جو قسمت میں لکھا وہ تو ہو کے رہ سکتا ہے اے خونی کو کون ٹال سکتا ہے بھلاش دستا اے وہ کیا کہتے ہیں جیز رفتاری بس اسی کی وجہ سے رکشہ اُلٹ گیا تھا اب تو مجھے بتا میں بڑیا اے کیسے دیکھ بھال کر سکتیوں اکیلی اس کی ایدر آباد چھوڑ کر آئیوں اسے اچھا اچھا خالا معاف کرنا مجھے پتا ہی نہیں تھا اے چھوڑ بیٹا دیکھ خونی کو کون ٹال سکتا ہے جو قسمت کا لکھا وہ تو ہو کے رہتا ہے اچھا اے تو بتا حیریت ہے انہیں فون کیوں کیا سب ٹھیک تو ہے نا خالا تمہیں تو پتا ہے جب سے وہ کنگن میرے ہاتھ میں نہیں ہے نا میرے شوہر مجھ سے بہت جھگڑا کر رہے ہیں بہت عراس ہوتے میرے سو میرے دس تفاہ کھا ہے انہیں کہ وہ بدھ سے گم گئے ہیں لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے اے وہ تیرے کنگن تو میں نے گر بھی رکھوائے نا میں ہی لے کر آؤں گی نا واپس کالا رہی ہوں نا میں کنگن لے کر آؤں گے تجھے واپس کر دوں گے اے سن اے ابلے مہینے تو تیری کمیٹی کھلنے والی ہے پھر تُو دیکھنا زرہ اے تیرا کیا شاندار پالر ہوگا اے پورا محلہ دیکھے گا اے دیکھ وہ میں آؤں گی تیری طرف تو تُو کمیٹی کے پیسے بھی تیار رکھیوں وہ بھی لے لوں گی ہاتھ کے ہاتھ وہ تو ٹھیک ہے کھالا بس میرے کنگن واپس کے آؤ یہ مجھے نا طلاق دے دیں گے چل اچھا ٹھیک ہے پھون ڈک خدا حافظ اچھا خالا اللہ حافظ اممہ جلدی آجاؤ دیر ہو رہی ہے آ رہی ہوں آ رہی ہوں بیٹا کس بات کے جلدی ہو دیکھے دیکھو خالا دیکھو خالا دیکھو خالا دیکھو خالا نکو خالا چلدی سبھائک سٹارٹ کر نکو خالا چلدی صلو چلدی سبھائک سٹارٹ کر نکو خالا ملکو خالا میں نے اتنی آوازیں دی ہیں آپ کو میری آواز سنائی نہیں دی آپ کو قسم خدا کے دیکھ مرکے نا ہے اللہ کو حساب دینا ہے سنائی کم دینے لگا ہے دکھائی بھی نہیں دیتا آپ نے مجھے آواز نہیں سنی میں نے قسم سے میں نے آواز نہیں سنی کتنے دن ہوگے مجھے فون کرتے ہوئے اتنی پریشان ہوں میں آپ نہ میرا فون اٹھاتی ہے نہ میرے گھر چکر لگائے یہ سب کیا ہے اے وہ اینی نہیں ہے میں اس کی طرف جاری تھی اور قسم اٹھا لے کسی بھی چیز کے میں رسلیں قسم اٹھوا لے تیری طرف ہی آنا تھا واپسی پہ ارادہ کر لیا تھا پکا تیری طرف چکر لگاؤں گی خالا ایناد ہے نا آپ کو آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ اس بار کی کمیٹی میری ہے ہاں انشاءاللہ اے فکر کیوں کر رہی ہے تو کیوں پریشان ہو رہی ہے خامخہ سائکان دیکھ قسم سے مر کے اللہ کو حساب دینا مجھے اب دیکھ تو زارہ کی شادی بھی ہو جائے گی اور کوئی انشاءاللہ اپنے بیٹے کے ساتھ عمرہ کر لے جائے گی اے جب اللہ نے کہہ دیا اس نے منظور کر دیا تو میں کون ہوتی روکنے والی ہاں کمیٹی تھیری ہے ہاں تجھے ملے گی کمیٹی اچھا میں کہیں جا رہی ہوں وہاں میرے کر رہی ہوں ابھی آئی کسم سے میں ابھی پانچ منٹ پر واپس آ رہی ہوں ہاں آؤ آؤ خالہ آؤ پیٹھو آؤ آؤ یاد اللہ شکر ہے خالہ تم بھی تشریف لائیں تمہاری بھی شکل دیکھی مجھے آئی 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 کیا بتاؤں بس ہم خدا کے مر کے اللہ کو حساب دینا ہے آئی نگو خالہ ہے نا خائے کو پریشان ہوتی ہے میں ہوں ساری پریشانیات میں ہو جائیں گے مت پریشان اے خائے خالہ تم سبج نہیں رہی ہو نا یہ جو کنگن کا مسئلہ ہے نا میرا وہ بہت گھمبیر ہو گیا جب سے کنگن گیا نا خامند میرا مجھ سے روز لڑتا ہے کنگن کو لائیوں لے آئی کسم خدا کی سببہ سے اس کنگن کے لیے تو پریشان پھر لہی اس مانوس کے پاس گئی تھی ہے کہنے لگا کہ وہ جو کنگن ہے اس نے کہیں اور رکھوا ہے یہ کل سبائی دیتی ہے اے کیا کہہ رہی ہو خالہ کنگن لے کے نہیں آئی تم کیا ہو گیا کنگن کو خالہ پہ بھروسہ نہیں ہے تجھے جہاں اتنے دن گزارے ایک دن اور گزارے کسم خدا کی سببہ ہی لے آؤں بھی خالہ تم کہتی ہو تو تمہاری بات مان لیتی ہو ہاں 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 تو فکر کا ایک ہو کر رہی ہے اور ویسے بھی کمیٹی تو تیری ہے بنا لیو شاندار سا بیٹی پالر روک دیکھتے رہ جائیں گے چائے پی ہوگی ارے دفع کر چائے کو پولی گوڑ مارا چھے کے دار اسے لے کے آئی ہوں بھار کھڑا ہے بولی تندر پولا لوں اے جگہ وگہ دکھانا جہاں تجھے بیٹی پالر بنانا ہے بولاؤ نا یہ تو تم نے بہت بڑا کام کر دیا میرا ارے جو نگو کہتی ہے نا وہ کر کے دکھاتی قسم خدا کی مر کے خدا کو موہ دکھانا حساب دینا اسے یہ بتا کہ ایڈوانس کے پیسے تو ہے نا تیرے پاس بیش ازار نہیں خالا اتنے پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس آئے تو کتنے ہیں یہی کوئی دس کو ہزار ہوں گے اچھا ایسا کر نا دس ہزار دے میں اسے بھولاتیوں میں باقی کے بعد میں دے دیں گے نا جب کام شروع ہوگا مان جائے گا کیا آئے جائے گا فکر کیوں کر دیں گے اچھا میں لاتیوں اچھا میں بھولتے دیں گے آئے کیا اللہ آئے بیٹھا بھاگ ذرا جلدی جا پانی کا گلاس لیا آئے خوشک ہو گیا میرا تو آئے ماں آئے اللہ بہت تھک گئی بھئی اے خالا کیا ہو گیا آئے بیٹھنے تو دے آئے قسم خدا کی سارا دن سے نا تیرے لئے پریشان گو مریوں تیری وجہ سے میری وجہ سے ہاں ہاں آئے بیٹھنے تو کیا آئے بے لائے پانی لوگ ہاں اے ہاں ہاں آئے لڑکے والے ہیں کھلا نام کھلا رہے ہیں کھلا رہے ہیں کھلاا quanto تجھے بتایا تو تھا میں نے لڑکے کی تسویر نہیں دکھائی تھی بھائی انہیں لڑکی بڑی پسند آئی اور تجھے تو لڑکے کی تسویر دکھائی دی تھی پہلے بھائی لڑکا اگلے ہفتے جرمنی واپل جا رہا ہے ان لوگوں نے بولا کہ ہم کیوں نہ جا کے لڑکی کو دیکھائیں اور اگر لڑکی پسند آگئی تو مات بھی بکی کر دیں گا آئے خالہ اتنی جلدی کیسے مات بکی ہو سکتی ہے یہ کیا ہو گیا گسم خدا کی مر کے اللہ کو حساب دینا ہے مجھے پریشان کیوں ہو رہی ہے نگو مر گئی کیا زندہ ہوں میں ایسا کر کل کھانے کیا کچھ اچھے سے انتظام کر لینا اچھا خالہ اچھای سی اللہ کی مرضی پر اچھا ایسا کر کہ وہ جو کنگل ہے نا جو میں نے رکھوائی تھی ترے پاس وہ ذرا مہبار دی پالش کرنے کو دینے اچھا اچھا زارہ بیٹا نگو خالہ کے جو کنگن رکھے ہیں وہ لے آؤ وہ جو زارہ کے لیے تنہیں زیبر رکھا ہے نا ایسا کر وہ بھی دیتے ہیں میں جو لڑ کو دے دوں گی ہاتھ سے ہاتھ انہیں بھی پالش کر آگا اب بھے دیکھنا کر لڑکے والے آئے اگر لڑکی پسند آگی تو تیرے پاس کچھ تو ہونا چاہیے نا اے لڑکی کے ہاتھ میں ڈالنے کو گلے میں ڈالنے کو کچھ تو ہو تیرے پاس ہاں چل شابش اوہ مانگا لے اے لڑکی کے لڑکی کے لڑکی کے لڑکی کام ہوتے ہیں اور ایسے بھی گھر کی مالکن کون ہے تو ہے کہ زین جو زین سے پوچھے گی چل شابش منگا لے دیکھ جولر میرا جاننے والا ہے اسے کل دوں گی نا وہ ہاتھ کے ہاتھ کر کے دے دے گا میں خود لے کر آئے ہاں 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 لے آئے ایسا ہے کہ وہ کہہ رہا تھا تین ہزار لگیں گے تین ہزار لیتی آئیوں ساتھ موسیقی 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 کالا کاؤں مانوز کیا مطلب ہے کہا ہو یہ ہی ہوں اور کہا ہوں نے مجھے اے گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو اے گھر پر ہی ہوں اور کہاں جاؤں گی بھاچنا وہ تمہارا ہونے والا دماد ہے نا صابر رکشے والا اس کا فون آیا ہے بتا رہا ہے کہ پولس جگہ جگہ چھاپے ماری ہے میرے لیے میں تو کہتی ہوں جو کچھ بھی بٹھو رہا ہے نا تم نے فوراں سمیٹھو اور نکل لو اس سے پہلے کہ پولس چھاپا مارے ہیں تیرا بیڑا خورا کھو جائے تیرے یہ جو کالے کرتوتھ ہے نا یہ میرے آگے آ رہے ہیں خالا زرا سا خدا کا خوف کر لیا کرو تم جھوٹ بولوں تو میری زبان جل جائے قسم سے یہ چوری شکاری تو تم نے سکھائی ہے مجھے فراڈ راڈ کہاں آتا تھا مجھے اب یہ دائلوگ بازی بند کرو اور نکلو پڑھی آئی مجھے انسام دینے والی دیکھ میں تو نکل جاؤں گی آج رات اور ابھی نہیں جانے والی ابھی سمان سوٹکس اٹھا کے جاؤں گی تو دس لوگ دیکھیں گے کہ خالا کہاں بھاگ رہی ہے رات کے اندھیرے میں نکلوں گی میں اچھا اچھا چب نکلو تو یاد سے مجھے فون کر دینا آرے ہاں ہاں کر دوں گی کر دوں گی فون اسی بد میں ڈال گیا اس نے امہ آپ ساری رات بھی انتظار کریں گی وہ نہیں آنے والی صبح سے بیس کال کر چکا میری کال ہی نہیں اٹھا رہی ہے وہ کتنے مرتبہ کا ہے کہ ان کے بارے میں ایسا مت بولا گو شریف عورت ہے بھا اچھا شریف عورت ہے تو امہ ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ ان کے بارے میں جانتی کیا ہیں ارے بھئی بزرگ عورت ہے اعتبار والی ہے اور کیا جانا ہے تمہیں ان کے بارے میں اچھا تو یہ بتائیے کہ وہ رہتی کہاں پر ہے اب بیٹا انہیں چھوڑنے تو تم کہتے نا تمہیں پتا ہوگا نا ان کا گھر کہاں پر امہ میں نے انہیں برزار میں ہوتار دیا تھا اگر مجھے پتا ہوتا کہ ان کا گھر کہاں پر ہے تو ان کو لے کر نہیں آجاتا یہاں پر خیر چھوڑے آپ پریشان نہ ہوں ایک کام کریں خالہ سے کچھ پیسے دیلیں تاکہ ہم ویزا اور ٹکٹ کروا سکیں اگر نکو خالہ کے آسے میں بیٹھے رہنا نہیں زارہ کی شادی ہوگی نہ ہی ہم عمرے پہ چلیں گے پیٹا میری تو ہمیشہ سے نیت تھی کہ میں روزہ رسول پر حاضری کیلئے جاؤں تو اپنی ہاتھ کی کمائی سے جاؤں امہ یہ تو آپ کی نیت تھی نا لیکن پہلے دن سے نکو خالہ کی نیت بلکل ٹھیک نہیں لگ رہی ہے پیٹا میری نیت تو نیک تھی اور اگر نگو کی وجہ سے میری بیٹی کی شادی اور میرا عمرہ رہ گیا تو دیکھنا خدا اس سے پوچھے گا پیٹا میری دن کو بیٹا مہین با alla هاتھ پیٹا میری پیٹا مہین ہاں خالا ہے سن نکل رہیوں میں ہے تو ایسا کریو بس ٹاپ پہ پہنچ جانا اور سن دیر مت کریو ہاں خالا بے فکر ہو جاؤ آ جاؤں گی صحیح ہے دیکھ کے آنا ہاں خالا نکل رہی ہے کوئی بیوکوفی مت کانا کہ پاس سفیت رنگ کا تھیرا ہوگا اور پیلے رنگ کا کرتا بہنا ہوگا ٹھیک ہے سمجھ گئے نا کوئی خلطی نہیں ہو جائے اور اب مجھے خوشخبی سنانے کے لیے فون کرنا موسیقی موڑی بڑھیا مال لکار میرے پاس کچھ لیے کچھ بھی لیے میرے پاس تو قسم سے میں تو غریب ہوا رہا تھا ابھی بڑھیا کے پاس تھیلہ سفر تھیلہ سارا مالیش میں ہی ہوگا کچھ لیے کچھ لیے قسم سے آرے میں تو ہیز رہاں جاروں میرے گرم پر فوت کی ہوگی کچھ لیے کچھ لیے بڑھی بولی مار دو اپنے کچھ لیے بڑھا 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 بڑھا